السلام علیکم ناظرین میں محمد نواز خادری آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی تفصیلات ایوب خان وہ ایک شوشل ورکر ہیں آج ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے پاسپورٹ کیس میں اور بہت دورپرا کانسیڈنسی سے ان کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا کانگریس پارٹی سے پر آج ان کی بیل کینسل ہونے سے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ مصری کو اس کا ٹکٹ دیا جائے گا دیکھتے ہیں یہ تفصیلات انشاءاللہ میری جگہ پہ عیسیٰ مصری ایلکشن لڑیں گے باردوکرا لگر سے اللہ چاہا تو جو بھی میر کو پریشان کر رہے ہیں اللہ ان کو پریشان کریں گا انشاءاللہ اس کے حد ہو سکتا ہے یہ ہمیں آم باڈی کا حد ہے اس کے پچھے ہمیں آم باڈی والے میں کو پریشان کر رہے ہیں ایسیٰ نگرنے کی میرے تفرائش دیتی میرے کو اثر دیتی اس کے طرف سے میں ایلکشن لڑنا چاہ رہا تھا ایلکشن لڑنا چاہیے ایوب خان چرچوں میں تھے کہ وہ انتخابی میدان میں اترنے والے ہیں اور وہ کانگریس پارٹی سے ہلکے بہدر پرے سے ایلکشن لڑنے والے تھے پر ایوب خان بیل پر باہر آئے تھے اور اب ایوب خان کی بیل کینسل ہو چکی ہے جیہا ناظرین آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں ایوب خان کی بیل کینسل کر دی گئی جس کے بعد ایوب خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کئی سالوں سے پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پر کئی فالس کیسز بک کیے جا رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ان سب کے پیچھے ای آئی ایم آئیم پارٹی کا ہاتھ ہے ان سب کے بیچ ایوب خان نے ای آئی ایم آئیم ایم 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 ایلک کینڈیڈ موزم خان کو بھی جواب دیا اور کہا کہ وہ نہیں تو ایسا مصری اب بھادر پرہ حلقے سے الیکشن لڑیں گے کانگریس پارٹی سے جی ہاں یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ ایسا مصری اب کانگریس پارٹی سے بھادر پرہ ایم ایلک کیانڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ناظرین کئی وقت سے ایوب خان عوام کے بیچ میں رہ رہے تھے اور غریبوں کی مدد کر رہے تھے جو خبرحسانوں کو کچھرے کنڈیوں میں تبدیل کیا جا رہا تھا اسے روک رہے تھے ایوب خان پر اب ان کی بیل کیانسل ہو چکی ہے جس کا انظام ایوب خان ایم ایم پارٹی پر لگا رہے ہیں ایوب خان نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا پیشنٹس کی مدد کی مدرسوں میں تاؤن کیا اور عوام کے بیچ کام کیا پر اب ایوب خان کے چانے والوں کے لیے یہ سب سے بری قبر ہے ان کے لیے سب سے برا وقت ہے کیونکہ اب وہ الیکشن نہیں لڑنے والے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جگہ عیسیہ مصری جو کہ مشہور معروف باڈی بلڈر ہے وہ اتریں گے بھادر پرہ حلقے سے انتخابی میدان میں آئے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ایوب خان مردس میں جاتا ہوں اتریں ہیں السلام علیکم رہمت اللہ ہی ورکار مئی آج میرا مرے بل کیانسل ہوگے مری فائی کورس سے کاشت کے واسے دالا تھا مہیں بل میں کیانسل ہوگا اس کے اندر جو بھی ہے آپ سمجھ سکتے بات دو برا لیمیٹ سے اس وجہ سے میری بل کو کیانسل dura گیا رکمنٹ بھگا کے لوگ مگر ہائی پڈڈ کا فائیسلہ ہے اس کو ماننا پڑتا ہے ہمارے کوڈ کا فائیسلہ ہے سب کو ماننا ہے ہر 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 ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے ہیدر آباد میں کتے لوگوں کی روڈی چھٹ کھلا دیئے لوگاں ہر پولیس جن میں جا کے دیکھئے بچے کو پیٹی ایک لگاتے لیتے ہیں پیٹی ایک لگا کے جیل کو بھیجے دیں اس کی فیاملی کے ساتھ کیا ہوں گا وہ نہیں سوستے لوگ یا یہ لوگ کے اوپر انشاءاللہ اللہ جاہت ہو کانگرزائی تو ہر جو بھی بچوں کو نوجوان بچوں کو جیل کو بھیج رہا اللہ چاہت ہو ان کو بھی جیل کو جانا ہے ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا بندہ لیں گا جو خدیر بھائی کی جیل کو بھیجائیت ہے چھپیس سال تک میں چھوٹے ہوں اس کا بھی بطلہ اللہ تعالی لیں گا ضرور انشاءاللہ کیا میں ڈھرنے والا نہیں ہوں میں پانچ سال دا ساتھ جو بھلے جیل میں رہتا ہوں باہر نکل گانے پھر الیکشنڈرنے کی تیاری کرنے ہوا انشاءاللہ کیا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ میری پبلی کا انشاءاللہ دعا کھری آپ لوگاں بھی آپ اس کو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی ایک پولیٹکلی ایک کانسپیرنسی کے تحت آپ کو یہ ایسا پلٹ اینسل کرتے ہیں یہ پولیٹکس یہ سہیریت میرے کو پریشان کیا جا رہا ہے آپ سے نہیں میرے کو یہ حال حال میں پانچ کسز بک کر دیئے پولیس آلن سے بول کے پولیس آلن کو بول کے میرے کو کمپلینڈا دے کے در بڑا ناجائز میرے کے پالس کسز بک کر رہا ہی اور دیکھ رہے ہیں جا کے پوچھو چانند مہار میں ایک پوپ موچھو میرے کو فرس کے سب کیس میں بکرارا ہونے اس سے بھی پوچھ سکتے آپ جا کے پوچھ سکتے آپ چانند مہار لوگ میں ب могیا تھا اس میں بھی بک کر دیا کہ یہ میرے کو چاہت ہونے پارٹی کا چاہت میں ہیں پارٹی والے میرے کو پریشان کر رہے ہیں اور میری جگہ پہ기를 سامل سے ایک Guerrelden مطلب بڑے سے انشاءاللہ ہوسکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ باہر میرا نے ہر پبلک کا سپوٹ ہے دس ہزار اوڈتوں کا سپوٹ ہے دس ہزار اوڈتوں میرے پاس آئیتیں ملنے کے واسے ان کا بھی سپوٹ دیں گا انشاءاللہ جو بھی نوجوان بچھے ہیں مہم کے واسے کام کر رہا تھا میں الیکشن لڑنے کی میرے کو خواہش ہے کہ میرے کو اثر دین ہوئی سی کے طرف سے میں الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا پھر منا جائے سنو پرشان کرنے لگا ہے اس وجے سے میں الیکشن لڑنے کی بخواہش نہیں تھی میں اپنی جاگہ کام کر رہا تھا خبرستان کے اندر لوگ کچھل کی کونڈی رکھتے ہیں خبرستان کو خطا کر رہے ہیں اس کے لئے سے کیا پوچھنا غلط کام ہے پولوہ بیتی میں مجبوروں کی مدد کرنا غلط کام ہے تو میں غلط کام کرا اس کے لئے سے میرے کو پرشان کر رہے تھے اس وجے سے میں کاغرس پارٹی میں جا کے الیکشن لڑنے کا سپوٹشش کر رہا اور وہاں سے بادن کو ایک سیمی بھی تھی اور میں لگنا مالا تھا اس وجے سے انہوں کے لئے نا جائز پرشان کر رہے ہیں سیاہتا اللہ تعالی ان کو بھی پرشان کریں گا انشاءاللہ ایجو پہی تھوڑے دن پہلے ایک بادن پڑا کے سیٹنگ ایمیلے ان کا ویڈیو وائرل واسا جس میں انہوں کھولے طور پر یہ مارننگ جارہے تھے کہ جو ملیس کے مخالی موضم خان صاحب وہ اچھے ادمی ہے مگر انہوں اخلاق خودیے تھے انہوں نے چلسے میں انہوں نے چاہیے تھے ان کا حصہ غصے میں آگئے تھے انہوں نے چاہیے کہ جا کے جب مہنابات میں جو رمت بختیت کے مہینے میں جو راجہ سنگھ وہ بائلوں کے گاڑیاں رکھائے تھے مہا جا کے بتاؤ بولو مردان کی اگر دم ہے تو ان کے خواہیت تکوالیاں دیتے راجہ سنگھ راجہ سنگھ کو پوچھو بولو جا کے دم ہے تو مہا جا کے مسلمانوں کے پاس بسی میں رکھیں ملے رکھیں طاقت بتانا ضروری نہیں ہے دم ہے تو باہر نکل کے طاقت بتانا چاہیے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری تو سکس تو سکس ون